ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اس سوچ میں کھو جاتے ہیں کہ جیسے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا یا وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی یا اس کو میں کیسی لگی یا میرے کپڑے دیکھ کر کیا سمجھاؤگا یا اسے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ میں یہ سوچتا ہوں اس کے بارے میں you know like we're constantly in this understanding کہ یہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور میں کیسا پوٹری کر رہا ہوں جیسا بھی میں ہوں like اگر آپ یہ میری بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ سوچ رہوں گے کہ اچھا یہ کیا دکھتی ہوں گی کیسے دکھتی ہوں گی کیوں بھولتی ہوں گی like اس فکر میں میں پیٹ جاؤں کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو پھر تو میں شاید ہی کبھی سچ بول پاؤں کیونکہ مجھے ہمیشہ یہی فکر لگی رہی کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مجھے جج کر رہا ہوگا اس کام پر جو میں کرنا چاہتی ہوں اپنے دل سے hi everyone assalamualaikum my name is hamna welcome to my channel this podcast is خود سے خدا تک کا راستہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے جو میں دن میں بناتی ہوں جس میں میں اپنے thoughts share کرتی ہوں کچھ باتیں share کرتی ہوں جو میں سوچتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی نہ کہیں میرا companion ہوگا جو میری طرح سوچتا ہوگا یا میری طرح خدا کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوگا تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اور میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہو اور ہم ساتھ مل کر اپنے اللہ کے طرف اس کے بارے میں سوچ سکیں اور اپنے بارے میں اپنے آپ کو سمجھ سکیں all through my life my journey has been connected to art میں painting کرتی ہوں artist ہوں اور اکثر اکات ہمیں ہو جاتا ہے inferior complex بھی ہو جاتا ہے کہ واہ میں کتنا زبردست کام کر رہی ہوں سوری کہ میں کتنا گھٹیا کام کر رہی ہوں اور کتنا زبردست کام کر رہی ہوں مجھے دیکھے گا تو کیا سمجھے گا میں کیسی لگ رہی ہوں میں کیسی پینٹ کرتی ہوں اور میں جو پینٹ کرتی ہوں کسی کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا اکثر اکات ہم ان سارے چیزوں میں بھاسے رہتے ہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو ہمیں ہمارے ہونے پر you know accept کر لے گا and i think this acceptance thing is such a huge huge thing for a creative and an artist mind because ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی accept کر لے کیونکہ actually seen ہی ہوتا ہے کہ ہم نے خود کو نہیں accept کیا کیونکہ ہم خود کو نہیں جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اگر ہمیں accept رہ لے گا اور وہ کہہ دے گا واہ واہ تمہارا کام کتنا اچھا ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے واشتہ ہوں اتنے اچھے تم نے کپڑے پینے اتنے مہنگے جھوتے اتنا اچھا بیگ اللہ کتنی میچنگ سے تم نے کپڑے پینے جب ہم اس طرح کی چیزوں میں پس جاتے ہیں ہسی بھی آ رہے ہیں مجھے کیونکہ اس جال سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے ہم نے سب نے یہ حرکتیں کی ہیں اور ایسی سوچ میں اپنے آپ کو ڈب ہویا ہے اور ان سوچوں کی وجہ سے اپنے آپ کو نیچہ بھی دکھا ہے کہ میرے پاس تو ایسے کپڑے نہیں ہیں کچھ پہن کے کہاں جاؤں گی کیسے دکھوں گی وہ کیا کہیں گے کہ تمہارے پاس بھٹیوی شلوار ہے یا یوں نوہم ٹوٹا و جوتا پہن کر تمہارے پاس میچنگ جولری نہیں ہے اور ان سائد سب سٹیوپڈ قسم کی جو باتیں ہوتے ہیں ہم بھسے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی کیا ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں اور یہ نہیں ہے یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا سوچ رہے ہیں خود کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ہم انتے بارے میں مطلب ہاں تو اگر پھٹا ہوا جوتا ہے تو اوکی مطلب ہاں تو کیا ہو گیا اگر آپ کی میچنگ جولری نہیں ہے آج تو کیا ہو گیا آج آپ نے میک اپ صحیح نہیں کیا آپ کا ایک لائنر دوسرے لائنر سے زیادہ بڑا ہو گیا تو کون گھسکے آپ کی آنکھوں میں دیکھنے والا ہے اچھا آپ کے بال نہیں آجا اچھا لگتے بیڈ ہیر ڈے ہو گیا اور جب پھر آپ کو لگ رہا ہے آپ اتنے کوئی مطلب امپورٹنٹ ہے دنیا میں کہ آپ کہیں نکلیں گے تو ساری دنیا آپ ہی کو دے گئے گی اللہ اللہ آپ کو ہی جج کرے گی لائیف میں دنیا میں کسی بس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے بس یہ بیٹھ کے دیکھیں گے دیکھو بھائی اللہ انہوں نے کیا پہنا بھائی کسی لکھ رہی ہیں یا کیا کر رہے ہیں انہوں نے کتنا کمالیا دیکھو وہ گاڑی کتنی سو بردست چلاتا ہے آپ خود کو جج کر رہے ہیں آپ خود کو لگاتار یہ فیل کر آ رہے ہیں کہ آپ میں وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں ہو آپ خود کو نیچہ کر رہے ہیں کوئی آپ کو نیچہ نہیں کر رہا وہ تو اگر آپ کو کوئی گاڑی میں گزرتا وہ جج کر بھی جاتا تو وہ تو گزر گیا نا وہ چپکا ہوا تو نہیں ہے آپ نے خود ہی کہلے دیکھو نا اس نے دیکھ لیا مجھے کی میں کیسی لگ رہی تھی تو دیکھ لیا بھائی خدا کی بنائیوی چیز ہے ایک بودے کو دیکھا گزر گیا آگے بڑھو یار کیوں پھسے ہوئے ہیں ہم ان چیزوں میں کپڑے کیسے پہنے میک اپ کیسے کی یا بولا کیسے بات کیسے کی صرف اور صرف پیار سے بات کرئے اچھا کام کرئے صاف کپڑے پہنئے اپنے آپ کو اپنے اللہ کی نظر میں آگے بڑھائیے اور ہاں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے ہم خود کی نظر میں کیا ہیں اپنے آپ کو بہتر بنائیں پت ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ ہم خدا کی نظر میں کیا ہیں ہم اتنا بھسے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ہم اس میں بھول گئے کہ یار اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کیسے ہم کیسے یہ بھول سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اللہ وہی سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں جو آپ اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ میرے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا میرے ساتھ ایسے ہو گیا اللہ میاں تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور جنگ کریں گے اور لڑائی کریں گے اللہ میاں کے ساتھ سین یہ ہے کہ اللہ میاں آپ سے انٹریسٹڈ نہیں ہے لڑنے کے لئے آپ سمجھے بچہ ایک کھڑا ہوا ہے اور اپنے امہ ابا کے سامنے جا کے وہ اپڑا پڑا 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 رو رہا ہے اللہ جس سٹانس در لیٹس یو کھرائے بڑا آس نکال لو کیونکہ اللہ نہیں لڑنے کے انٹریسٹ میں ہوتا ہمارے سے اس کو صرف پیار رہا ہے ہم پہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ ویٹ کرتا ہے کہ ہمارا رونا دھونا چنگارنا لڑنا جڑانا قتم ہو تو ہم یہ فکر کریں کہ اللہ ہمیں کیا سوچ رہا ہے ہم کس نظر سے دیکھ رہا ہے بھائی ہمارا اللہ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے ہم اگر اس کے پیار کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ آپ کا سارا غصہ آپ کی ساری سوچ بدل جائے گی آپ غصہ ہی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو ہوگا کہ میرے اللہ نے تو مجھے اتنا دیا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہو گیا میرے اللہ نے تو مجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہوگا مجھے ٹیلنٹ دیا ہے مجھے آگے بڑھنے کی جستو جو دیا ہے اپنے آپ کو جاننے کی جستو آپ کو اپنے ہونے کا احساس تلائے آئے آپ کی اللہ نے اس سے بڑھ کے کیا کی کیا کوئی کون ہمیں اپنے آپ کو اپنے خدا کی نظر سے دیکھنا ہے جب ہم اپنے آپ کو اپنے خدا کی نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ وہ ہم سے کتنی شدت کی محبت کرتا ہے جب ہمیں خدا کی محبت کا احساس ہوگا اور یہ کیسے ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے جب ہم اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں جب ہم اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں جب ہم اپنے ساتھ بات کرنا سیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ نے مجھے یہ بھی دیا اللہ نے مجھے وہ بھی دیا اللہ نے مجھے گردہ دیا اللہ نے مجھے سینک میں لنگز دی ہیں وہ ایسے اوپر اور نیچے ہوتی ہیں مجھے مو دیا ہے جیسے میں کھانا کھا سکتی ہو یہ سب کیوں دیا ہے اس نے آپ کو اگر آپ سے اتنی نفرت کرتا ہے اور آپ کو بلکل بیگار بنانا چاہتا تو آپ کو سانسی کیوں دیتا بھائی سانس دی ہے اس نے جسٹ اپ پروف جسٹ اپ فیٹ کہ اس نے آپ کو یہ دنیا میں لاکر آپ کی روح کو یہ ایکسپیرینس دلا رہا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں اس جسم میں آکے اور ہر شئے کائنات کی اس سے سمجھیں کہ وہ وہ ہے وہ ہی ہے صرف تو ہم اس کو امپریس کرنے کی بجائے لگے ہوئے ہیں دنیا کو امپریس کرنے کیلئے اور دنیا تو یہی رہ جانے والی ہے سارے کے سارے قبر میں جانے والے ہیں نا ہم تو پھر ہم یہ جو امپریس کریں گے وہ یہی رہ جائے گا کپڑے شپڑے پیسہ میک اپ شیک اپ وہ کیا کہہ رہے گا وہ کیا کہتی ہے وہ کیسی دکھتی ہے وہ کیوں یہ بولتی صرف آپ جس طریقے سے بات کرتے ہیں آپ کی نیکیاں آپ کے عمال آپ کی نیات آپ کے اللہ کے پاس جائے گی آپ تیار ہیں اس کو فیس کرنے کے لئے اور اگر تیار نہیں ہیں تو کیسے تیار ہوں کیسے اپنے آپ کو اس کا پیار بنائیں وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے ہم خود سے پیار کیوں نہیں کرتے ہم خود کو اپروف کیوں نہیں کرتے ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے کہ جیسا ہمیں اللہ نے بنایا ہے یہ سب سے بیس طریقہ ہے یہ مجھے لئے سب سے اچھا تھا اس لئے مجھے اللہ میں نے ایسے بنایا ہے یہ کہانی میری میری اللہ نے لکھی ہے اور یہ کہانی میری میری اللہ نے محبت سے لکھی ہے میرا سوچ کر لکھی ہے وہ جانتا ہے کہ میں کس قابل ہوں اور وہی لکھا ہے اس نے لئے وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے اس لئے وہ اس لائف میں موجھے وہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے جن سے میں اس کو یاد کروں اور جب آپ کوئی بھی شخص سے یا کوئی بھی چیز سے اپنے اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں نا اور اس کو خوش کرنے لگتے ہیں اور جب خود سے خود سے ملتے ہیں اور خود سے بات کرتے ہیں اور خود سے connect کر کے آپ اللہ کے احساس ہونے کا اس کی محبت کا آپ کے اندر جب اتر جائے وہ احساس تو automatically دنیا کو خوش کرنے نہیں کرنے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا دنیا ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ساتھ ہو نہیں ہو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے ساتھ وہ ہے جو اس کل کائنات کا مالک ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے آج بھی آپ کی پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کی پیدا ہونے کی بعد بھی وہ آپ سے پیار کرتا ہے سو اس کو خوش کرنے کی کوشش کریے اس کے نزدیک بڑھنے کی کوشش کریے کچھ ایسا کریے جس سے آپ کا اللہ آپ سے خوش ہو جائے وہ پہنیے صاف کپڑے اچھے دکھئے اگر آپ کو لگتا ہے آپ اپنے اللہ سے رشتہ بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کو آرٹ یا پینٹنگ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کا شوق ہے نہیں بھی ہے اگر آرٹسٹ نہیں بھی ہیں آپ اگر اپنے اللہ سے رشتہ بڑھانا چاہتے ہیں میرے ساتھ ون ٹو ون سیشن لینا چاہتے ہیں یا گروپ سیشن لینا چاہتے ہیں زوم کے تھوہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میری ساری ڈیٹیلز نیچے ہیں انسٹرگرام پر بھی میں آرٹ کے تھوہ لوگوں کو اپنے اندر جانا سکھاتی ہوں اور اپنے خدا سے بات کرنا سکھاتی ہوں تاکہ آپ کو کبھی نہ لگے کہ آپ اکیلے ہو بیکنس آپ اکیلے نہیں ہو اور آپ کو اس کے محبت کی شدت سے شدت سے اس کی محبت محسوس ہو تاکہ آپ یہ لائف جیئیں اپنے اللہ کے لیے وہ کرتے ہوئے جس میں آپ کا اللہ آپ سے خوش ہو اور یقین مانئے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو وہ سکون دے پائے جو آپ کا اللہ آپ کو دے سکتا ہے میری بہت ساری دعائے آپ کے لیے بہت سارا پیار ہے اللہ کے لیے آپ ہمیشہ خوش رہیں ہمیشہ اس کے راستے پر چلتے رہیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ پھر ملوں گی اگلی باڈکاس میں ٹیک کیا